پرتگال کا کارڈ اب کس طرح لے سکتے ہیں آرٹیکل ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن کے بند ہونے کے بعد اب کون سا ایک ایسا آرٹیکل ہے جس کے اندر آپ اپنا ریزنس پرمٹ تین مہینے میں لے سکتے ہیں ویڈیو ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے بہت سے لوگ ہیں جو پرتگال کے انڈر انٹرسٹیڈ ہے کہتے ہیں آنے تو پائی پرتگال ہی آنے کہتے ہیں اور نہیں آنا تو یہ ویڈیو ان کے لیے کہ آپ پرتگال میں ریزنس پرمٹیاں جو آرڈی پرتگال کے اندر آ چکے ہیں جن کا نیف نیس بن چکے ہیں اب ان کو نہیں پتا فائل لگ بند ہو چکی ہے ہمارا کیا بنے گا اور ہم ریزنس پرمٹ کس طرح لے سکتے ہیں ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے سب سے ریکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمیں کہا دیجئے اگر کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے تو میری ٹیم کا میرے آفیس کا کونٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن کے اندر مجود ہے وہاں پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پہ ریپلائی مل جائے گا کیونکہ میں موسٹی ٹرائیولنگ پہ ہوتا ہوں تو ریپلائی کرنا میرے لیے انسٹرگرام بہت ٹف ہو جائتا ہے اور ہیلو ہائی نہ کیا جئے کہ اگر انسٹرگرام مجھے میسیج کرتے ہیں تو آپ نے پروپر بات جو ہے وہ لکھ کے مجھے میسیج کرنا ہے اچھا جی پرتگال میں آرٹیکل 88 اور 89 کے بند ہونے کے بات بڑی حل چل مچ گئی بہت سے لوگ ہیں جو پرتگال کے اندر فس گئے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں فرنیس بنایا تھا اور وہ کافی لوگ پوچھتے ہیں بھائی اب ہم کیا کریں نا آگا جو گے نا پیچھے جو گے تو ان اسی کریے کی تو بھائی ان کے لیے سمپل سی ایک کہلنے کے بات ہے کہ یہاں تو ویٹ کریں کیونکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا جو اوریڈی یہ لاو پاس ہونے سے پہلے جو لوگ انٹر ہو چکے تھے پرتگال کے اندر جن کا نیف و نیس بن گیا ہوا تھا تو شاید ان کے لیے کچھ ایسی اپورچونٹی نکالیں گے یا کوئی ایسی کوئی پروگرام لانچ کریں جس کے اندر ان کو لیگلائزیشن کی جائے یا ان کو ریزنس پرمٹ دیا جائے لیکن اگر آپ بات کریں کہ ابھی فور ناؤ ان کو چاہیے ریزنس کار چاہیے جلدی چاہیے کارڈ تو آپ بات صرف ایک ہی حال ہے وہ ہے آٹیکل نائنچی ٹو سٹوڈنٹ بیس پہ سٹوڈنٹ بیس پہ کافی لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سٹڈ ڈیز نہیں کرنا چاہتے ہم ہم پڑے لکھے نہیں ہے ہمارے کوئی ایڈوکیشنل بیکگرونڈ نہیں ہے تو اس کے لیے بھائی سب سے بیس پارٹ ہے آپشن بتاتا ہوں آپ کو گھر آپ وکیشنل ٹریننگ کورس کے اندر اپنے آپ کے انرول کر سکتے ہیں وکیشنل ٹریننگ کورس یہ ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل ٹریننگ لے رہے ہیں اس میں آپ کو ڈگری نہیں کرتے ہیں نہ ہی آپ کا پیچھے کوئی ایڈوکیشنل بیکگرونڈ ہونا چاہینا آپ کے پاس میٹرک آپ انپڑھنا ہے بالکچھ اٹھے انپڑھنا کوئی بات نہیں ہے آپ پھر بھی یہ کورس میں انڈرول ہو کے اڈمیشن لے سکتے ہیں انگلیس میں یہ کورس ہوتا ہے پرچگیس میں بھی نہیں ہوگا یہاں پہ لوگ ایک گلتی یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لینگویج کورس کے اندر اڈمیشن لے لیتے ہیں تو بھائی پورتگیس لینگویج کورس کے اندر لینگویج کورس کے اوپر آپ اڈمیشن تو لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس پہ کارڈن نہیں ملے گا وہ کورس جو منسٹری آف ایڈوکیشن اور امیگریشن سے سیٹی فائیڈ ہیں وہ ہی اگر انی پراغرام کے اندر آپ انڈرول ہوتی ہیں تو آپ کو کارڈ ملے گا ورنہ آپ کے فیز آیا ہو جگہ آپ کو امیگریشن کارڈن نہیں دے گی لہذا کورس جو ہے وہ بہت سمجھ کے چوز کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ لینگویج کورس کے اندر ایڈمیشن لے لیں گے تو مزے کریں گے پورچگیس بھی سکھ لیئے 33 جڑھا آپ نے کارڈ بھی لے لیئے وہ وہ نہیں دیتے بھائی کارڈ اور آپ کا جو کوڈ ہے وہ سوری کورس ہے وہ بھی تقریباً چودہ مینے ایک سال سے زیادہ لیندھ ہونی چاہیے تو جو وکیشنل ٹرینگ کورس ہے نورملی یہ ہوتے ہیں بارہ مینے کا کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے وکیشنل ٹرینگ کورس اور دو سو ڈائی مینے کی انٹرنشیپ ہوت ہوتا ہے تو اس کورس کی بیس پر آپ کو ایک سال کا ریزیڈنس پر مل جائے گا اب اس میں بات جو آتی ہے یہ کہ اس کورس کی فیز کتنی ہے دیکھیں اس میں ڈگری نہیں ہے نہ یہاں کو ڈگری والے آپشن سے جانے کی ضرورت ہے اس میں وکیشنل ٹرینگ کورس کے اندر میکسیمم میکسیمم اگر کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں جائیں جو سیٹیفائیڈ ہے منسٹری آف لیبر سے منسٹری آف ایجوکیشن سے منسٹری آف ایمیگریشن سے اگر وہ سیٹیفائیڈ ہے تو میکسیمم بارہ سو سے زیادہ سال کی پورے کورس کی فیز بارہ سو ہے اس سے زیادہ آپ کی کورس کی فیز نہیں ہے تو آپ وکیشنل ٹرینگ کورس میں اپنا ادمیشن کروا کے اپنا ریزنس کارڈ لے سکتے ہیں اب یہاں بات آتی ہے کہ سٹوڈنٹ ادمی اگر نیکس پرسیجر کیا ہے نیکس پرسیجر میں ہوتا ہوں آپ کو نیکس پرسیجر میں آپ کی ڈاکومنٹیشن آپ منیفنیس ہونا چاہیے آپ کے پروف فنڈز ہونے چاہیے جب اپنے میگریشن میں جانا ہے تو وہ آپ نے شو کرنے ہے کہ آپ کو پور تگال میں سروائیو کیسے کر رہے ہیں تو آپ نے وہ پروف دینے ہیں اگر آپ پروف نہیں دیں گے تو آپ کے بائیومیٹری کے ریفیوز ہو سکتے ہیں سب سے بڑے جو پرابلم یہاں پہ آ رہی ہیں امیگریشن کی آئیما کی اپوائ راولنگ کی وجہ سے نہیں شیئر کر پا رہا ضرور شیئر کروں گا جلدی کہ بہت سیسے سٹوڈن ہیں جو آٹھ ھڈ مہینے سے ویٹ کر رہے تھے آٹھ مہینے سے آپ اپوائنمنٹ اوپن ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں تو سال بہت دارا ہوں جی کورس قتم ہو گیا تو کارا کو کیا ملے گا کچھ بھی نہیں وہ کہیں گے بھائی سکھے اندر پورا کرو اور خلی والی ہو جو آگے نکلو پھر تو بھائی اس میں سینئی ہے کہ آپ کوٹ میں کیس کر کے وکیل کے ذریعے سٹوڈنٹ سین سے چار مہینے میں سٹوڈنٹ بیس پہ کارڈ آپ کے ہاتھ پی ہوگا ایک سال کا کارڈ ہوگا ایک سال کے بعد ایک سال کے بعد ایکسٹینڈیبل ہوگا ایکسٹینڈیبل کیسے ہوگا یہ بات بہت سوجہ رہا ہے اس پر ویڈیو ہم الگ سے بنائیں گے اب اس کارڈ کے اوپر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ہوم کنٹری ٹریول کر کے جا سکتے ہیں جی بلکل آپ ہنڈرڈنٹ ٹین پرسن یہ نورمل ریزیڈنٹ کارڈ ہے اب اس کے اوپر ٹریول کر کے اپن اس ریزیڈنٹ کارڈ کو جو ایک سال کے اس کو ایکسٹینڈ کیسے کروائیں گے یہ نیکس ویڈیو ایک نیا ٹاپک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیا ٹاپک ساجی اللہ حافظ